بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین ہمارے جسم کی ساخت کو ایسے طریقے پر بنایا گیا ہے کہ ہمارا جسم سب سے پہلے فالتو چربی کو ہمارے پیٹ کے اوپر جمع کرتا ہے اور اس کے بعد کمر پر اور اس کے بعد جسم کے دوسرے حصوں کی باری آتی ہے وجہ یہی کہ اکثر لوگوں کا باقی جسم تو نارمل ہوتا ہے لیکن ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور بڑھا ہوا پیٹ آپ کے جسم کو بدنمہ بنا دیتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے چند ٹپس بتائیں گے کہ جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو آپ اپنے پیٹ کی چربی سے جان چھڑا سکتے ہیں یہ ٹپس کیا ہیں اس بارے میں مکمل تفصیل چاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین چلی آپ کو پیٹ کی چربی کے حوالے سے ٹپس بتاتے ہیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے شگر کے استعمال کو کم کرنا ہے یاد رہے کہ شگر والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کھانے سے جی کرتا ہے کہ ان چیزوں کو کھاتے جائیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جب زیادہ شگر والی چیزیں استعمال کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو نیچرل شگر کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا یعنی سبزیوں اور پھلوں میں پائی جانے والی شگر کا ذائقہ آپ محسوس نہیں کر پاتے اور آپ کو اپنے شوگر کا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے مزید شوگر والی چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کا شوگر لیول بڑھتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شوگر والی اشیاء جسم میں انسولین کی مقدار کو بڑھاتی ہیں اور انسولین جسم میں چربی کے جمع ہونے کا سبب بنتی ہے ناظرین اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ شوگر والی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال ہی دیں بلکہ آپ ہفتے میں ایک آدھ بار سویٹ ڈش کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ شوگر اور شوگر والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے آپ کو پروسسٹ فوڈ سے دور رکھنا ہے پروسسٹ فوڈ سے مراد برگر، پیزا، شوارما اور دیگر اشیاء ہیں جو بازار میں تیار کی جاتی ہیں اس قسم کے کھانوں کا آپ کی صحت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس قسم کے کھانوں میں کیلوریز کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی ہیں ان چیزوں کے بجائے بہتر ہے کہ گھر پر ہی ایسی چیزیں تیار کر لی جائیں جو زیادہ ہیلڈی ہوتی ہیں اور وہ کھا لی جائیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا تردد کون کرے کہ گھر پر یہ چیزیں تیار کرے تو ان کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ اپنا پیٹ اور چربی کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تردد تو کرنا ہی ہوگا بغیر تردد کہ آپ اپنا وزن کم نہیں کر سکتے یہ چیزیں کھائیں گے تو آپ کا وزن زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہو سکتا ناظرین تیسے نمبر پر سنگل انگریڈینٹ فوڈ کے استعمال ہے ان فوڈز میں کھیرہ گاجر گوبی وغیرہ شامل ہیں اور پھل بھی اس میں شامل ہیں یاد رہے ان چیزوں کو کھانے کے فوائد زیادہ ہیں اور ان میں کیلوریز کم ہیں اس بات کو مثال کی مدد سے سمجھئے اگر آپ ایک طرف اوریو کا بسکٹ کھا لیں تو اس میں تقریباً چالیس کیلوریز ہوتی ہیں دوسری جانب آپ چھوٹا گوبی کا ایک کپ چھوٹا کٹ لیں تو اس میں بھی چالیس کیلوریز ہوتی ہیں اگر آپ سالات کے تین کپ کھائیں تو اس سے آپ کا پیٹ شاید بھر جائے گا لیکن دوسری جانب اگر آپ اوریو کے دس سے بیس بسکٹ بھی کھا لیں تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا اب اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے تو آپ سالات کا استعمال کر کے سو سے دو سو کیلوریز کے ساتھ ہی اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں یعنی تیس سے پانچ کپ سالات کے کھا کر آپ سو سے دو سو کیلوریز حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دوسری جانب اگر آپ پیٹ بھرنے کے لیے اوریو یا پھر میٹھی چیزیں کھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پیٹ بھرنے کے لیے چار سو سے آٹھ سو کیلوریز حاصل کریں گے تو ناظرین دو سو کیلوریز اور آٹھ سو کیلوریز کا فرق آپ خود نکال لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بسکٹ وغیرہ جلد حضم ہونے والی اشیاں ہیں جبکہ سالات وغیرہ دیر سے حضم ہوگا بسکٹ کھانے سے آپ کو دوبارہ بھوک بھی جلدی لگ جاتی ہے جبکہ سالات کے استعمال سے آپ کا پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے نمبر چار آپ نے اضافی شگر والی چیزوں کا استعمال بالکل بند کر دینا ہے اضافی شگر والی اشیاں میں کولڈ رنگز انرجی ڈرنگز اور جوسز وغیرہ شامل ہیں یاد رہے کہ بوتل کے اندر یہ ڈرنگز اتنے لمبے عرصے تک رہتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوتے تو ان کو اتنے لمبے عرصے تک صحیح رکھنے کے لیے ان میں جو آرٹیفیشل چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اکثر لوگ کولڈ رنگز کی جگہ دکان سے کوئی انرجی ڈرنگز لے کر پیتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں کہ چلیں اس کا کچھ تو فائدہ ہوگا لیکن یاد رکھیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصانی ہے اس سے تو سادھا پانی بہتر ہے ناظرین بازاری جوسیس پینے سے بہتر ہے کہ آپ گھر پر پھل لے آئیں اور خود ان کا جوس بنا کر استعمال کریں نمبر پانچ پر آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں یاد رہے کہ زیادہ پانی پینے ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس سب میٹابولیزم کا عمل تیز ہوتا ہے اور یوں آپ کے حاسمے کا عمل تیز ہو جاتا ہے جس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف زیادہ پانی پینے سے وزن کم ہوگا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ نے زیادہ پانی پینے کے ساتھ باقی بازوں پر بھی عمل کرنا ہے ناظرین چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہیلدی کھانوں کے زائقے کو اچھا بنانا ہے یاد رہے کہ اکثر لوگ ہیلدی کھانوں کا استعمال اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کا زائقہ اچھا نہیں ہوتا تو آپ اپنے لین کھانوں کے زائقے کو اچھا بنانے کے لیے مسالوں کا استعمال کرنے تاکہ ان کا زائقہ اچھا ہو اور آپ اس کا استعمال شروع کر دیں اور یہ مسالے آپ نے صرف زائقے بنانے کی حد تک استعمال کرنے ہیں نمبر ساتھ ناظرین ساتھ میں ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بے احتیاطی والا کھانا کھانے سے پہلے ہی اپنے پیٹ کو بھر لینا ہے مثلا آپ نے کس دعوت میں جانا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مرغن اشیاء وافر مقدار میں ہوں گی تو آپ دعوت میں جانے سے پہلے ہی اپنے پیٹ کو سالات وغیرہ سے یا ہیلڈی غزہ کے ساتھ بھر لیجئے یوں آپ دعوت میں بے احتیاطی سے بچ جائیں گے اور ناظرین آٹھ میٹی پی یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز ضرور کریں لیکن بہت زیادہ نہیں یاد رہے کہ اکثر لوگ ایکسرسائز تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے جتنی وہ ایکسرسائز کے دوران کیلوریز برن کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ خوراک کھا جاتے ہیں جس سے وہی کیلوریز دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جم جانے والے اکثر لوگوں کا وزن کم نہیں ہوتا کیونکہ وہ جتنی زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اتنی زیادہ خوراک بھی بڑھا لیتے ہیں تو بہتر یہی کہ ایکسرسائز اتنی ہی کی جائے جس سے تھکاوٹ بھی نہ ہو اور جس کے بعد خوراک کی احتیاط بھی جاری رہ سکے تو ناظرین یہ تھی وہ ٹپس جن پر عمل کر کے آپ بہت جلد اپنے پیٹ کی چربی کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں آج ہی سے ان ٹپس پر عمل شروع کر دیجئے اور پھر ہمیں واپس آ کر کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کتنے دنوں میں آپ نے وزن کم کیا ہے اور آپ کے پیٹ کی حالت پہلے سے کتنی کم ہوئی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر آسر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شگر والی اشیاء جسم میں انسولین کی مقدار کو بڑھاتی ہیں اور انسولین جسم میں چربی کے جمع ہونے کا سبب بنتی ہے ناظرین اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ شگر والی چیزوں کو اپنے زندگی سے نکال ہی دیں